اسلام علیکم to all of you چند دن پہلے پی ایم سی کی جانب سیپ نوٹفیشن ہویا تھا جس میں پی ایم سی سکالرشپ کے حوالے سے بات کی گئی تھی وہ تمام سوڈرانٹ جس سکالرشپ حاصل کر رہے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ جس سکالرشپ کی اماؤنٹ ہے وہ ڈریکٹ ان کے کالیج یا جنورسٹی میں جہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے وہاں پر ٹرانسپر کر دی جائے گی مگر اس حوالے سے فردہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی تھی کہ وہ سکالرشپ کی کتنی اماؤنٹ ہوگی اس کے لئے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے الیجیبیلٹی کریٹری وغیرہ کیسے ہوگا سوڈرانٹ کو کیسے ایڈیا ہوگا کہ ان کی سکالرشپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اپرووڈ ہو چکی ہے یا نہیں یا اس سے ریلیٹڈ باقی کتنی بھی انفو ہے اس حوالے سے کافی سرے بچے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر آپ ہمیں سرچ اوڈ کر کے ان تمام قویسٹن کے آنسر دیں سکالرشپ کی ڈیٹیل جو ریمیننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام قویسٹن کے آنسر کرنے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے انٹرنیشنل ہائر سکول آف میڈیسن کرگستان جس کو آپ آئی ایس ایس ایم یا آئی ایس ایم کا بھی نام دیتے ہیں یہ پی ایم سی اپرووڈ اے لسٹیڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے جس کو کرگستان کا برینڈ کہا جاتا ہے سب سے ٹاپ رینک میڈیکل یونیورسٹی ہے یہاں پر ویسے تو ایڈیویشن کلوز ہو چکے ہیں لیکن سینج میں چونکہ ابھی تک آپ کا ایف ایس ای کا ریزلٹ نہیں آیا تو اس وجہ سے وہاں سے کچھ سنینٹ نے ایڈیویشن لیا تھا اب ریزلٹ نہ آنے کی وجہ سے چاند سنیٹس ویکر نہیں تو اگر ابھی بھی آپ کا پاکستان میں کسی بھی ریزلٹ کی وجہ سے ایڈیویشن نہیں ہوا اور آپ ایک اچھی گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈیویشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے کنٹیکٹ کر کے ای ای ایس ای میں اپنا ایڈیویشن کروا سکتے ہیں یہاں پر آپ کے لیے جو سب سے بیس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ای 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 ایس ای میں آپ کو اینی بی ٹیسٹ کی جو ہے وہ پریپریشن بھی کروا جاتی ہے اینیوی ٹیسٹ کے والے سے دیفنیلی آپ کو ایڈیا ہوگا کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ ابراہ کے کسی بھی میڈیکل کالی سے پاکستان میں میگریشن کروا سکتے ہیں سمپلی آپ نے یہ ٹیسٹ کلیر کرنا ہے ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل یا ڈینٹل کالیج میں آپ میگریشن کروا سکتے ہیں تو اگر آپ آئیے سے سمکین ویکنٹ سیٹس میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے افیشل وائٹس ایپ نمبر پر کنٹیکٹ کر کے اس حوالے سے فردر انفو لے سکتے ہیں اب سکالرشپ کے حوالے سے میں آپ کے تمام قویسٹن کے آنسر کر دیکھتے تو یہاں پر دیکھیں جو سب سے فرسٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ قویسٹن ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سکالرشپ اویل کرنے کے لئے آپ کا کسی بھی میڈیکل یا ڈینٹل کالیج میں ایڈمیشن ہونا مست ہے چاہے آپ گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے لئے جانا چاہتے ہیں پرائیویٹ کے لئے جانا چاہتے ہیں اور آپ پی ایم سی کا یہ سکالرشپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلی کنٹیشن یہ ہوگی کہ آپ کا ایمپی بی ایس یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکے گا کہ جی آپ سکالرشپ کا فیٹ کرتے رہے کہ جی پہلے پی ایم سی آئے پی ایم سی آپ کو سکالرشپ دے سکالرشپ لینے کے بعد ہی آپ ایڈمیشن کے لئے اپلائی کریں گے یا وہ آپ سکالرشپ حاصل کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کا احساس پرگرام کے ڈیزائن کے اکارڈنگ پری پیئر کیا گیا اور اس کے لئے پی ایم سی کے اکارڈنگ جو بھی میرے سورسز میں نے سرچ اٹھ کیا انہوں نے کہا کہ جی فاسٹ اور موسٹ ایمپورٹن کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ماسٹ ہونا چاہیے وہ تمام سیڈنگ جن کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہوگا وہ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکیں گے اب اس کے لئے دوسری کنڈیشن کے حوالے سے بات کریں کہ یہاں پر دوسری کنڈیشن ہے یعنی کہ الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے دیکھیں الیجیبیلٹی کریٹیریا کے حوالے سے یہاں پر دو چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا ہے دیکھیں یہ آپ کا نیڈ بیس پلس میرٹ بیس سکالرشپ ہے یعنی کہ یہاں پر دونوں چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا ہے نیڈ بیس کو بھی اور میرٹ بیس کو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سکالرشپ کو ایوارڈ کرتے وقت ٹوٹلی طور پر یا تو آپ کا کہہ لیں کہ میرٹ دیکھا جائے گا یا پھر آپ کی جو ہے وہ نیڈ دیکھی جائے گی نہیں دونوں چیزوں کا کنڈیشن ہوگا دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا دونوں کو ملا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایگریگیٹ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کا گورنمنٹ میں ایڈمیشن ہو لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا ایک اچھا ایگریگیٹ ہونا چاہیے آپ کا ٹاپ کے کالجز میں ایڈمیشن ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو ہے سکالرشپ کی ضرورت بھی ہونی چاہیے یعنی کہ اس کے لیے ان سوڈنٹس کو پریفر کہہ جائے گا جو فینانشلی طور پر جو ہیں ہمبل اوریجن سے بیلان کرتے ہیں جن کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیسن جو ہیں وہ ٹوٹلی طور پر خود افورڈ کر سکیں یا انرینج کر سکیں یعنی کہ اس سکالرشپ کے کیس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب ایک سوڈنٹ ہے اس کا ایٹی نائن یا نائنٹی پرسنٹ ایگریگیٹ ہے ٹاپ کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہو رہا ہے اور اسے فینانشلی طور پر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ آسانی سے اپنی فی افورڈ کر سکتا تو اب اگر وہ یہ کہے گا کہ جی مجھے یہ سکالرشپ ملنا چاہیے تو نہیں بھائی اس کو یہ سکالرشپ نہیں ملے گا اس کو یہ سکالرشپ نہیں ملے گا اور ساتھ میں یہ کسی ایسے سوڈنٹ کو بھی نہیں ملے گا جو ہمبل اوریجن کے ساتھ بیلانگ تو کرتا ہے مگر ہمبل اوریجن سے بیلانگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو میریٹ یا ایگریگیٹ ہے وہ بھی کافی کام ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمبل اوریجن سے بیلانگ کرتا ہے لیکن جو اس کا ایگریگیٹ یا میریٹ ہے وہ کافی کام ہے جو پیم سی کے ریکوارمنٹس ہیں ان میں وہ فال کر رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جی میرا چونکہ میں ہمبل اوریجن سے بیلانگ کرتا ہوں فینانشلی طور پر میرے پاس میرے لئے جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے کہ میں اپنی میڈیکل کی تعلیم وغیرہ کو جو ہے وہ افورڈ کر سکوں تو اس بیسے مجھے سکالرشپ گرانٹ کرتے چاہے نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا سکالرشپ گرانٹ کرتے وقت نو ڈاؤٹ اس کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ فینانشل کنڈیشن دیکھی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایگریگیٹ بھی اچھا ہونا چاہیے اب تیسرا پیسن یہاں پر یہ آجاتا ہے کہ اگر کسی سوڈینٹ کو یہ سکالرشپ ملتا ہے تو پھر اس سکالرشپ کی اماؤنٹ کتنی ہوگی بچے کو کتنا سکالرشپ ملے گا فی میں اس کو کتنی ریلیکسیشن ملے گی دیکھیں اس قیسٹین کا آنسر اگین یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی ریکوارمنٹ کتنی ہے وہ کتنی فیس خود افورڈ کر سکتا ہے اور کتنی فیس کے حوالے سے اسے پرابلم آ رہا ہے وہ 50% خود افورڈ کر سکتا ہے 70% کر سکتا ہے 30% کر سکتا ہے دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی سوڈینٹ کا جو میریٹ والا پرابلم تھا وہ تو سارٹ آٹ ہو گیا تب ہی تو اس کو سکالرشپ مل رہا ہے لیکن اب دیکھا جائے گا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے اس کی ریکوارمنٹ کتنی ہے یہ ڈیفرنٹ سوڈینٹ کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ سوڈینٹ اپنی فیز خود کتنی پی کر سکتا ہے اور پی ایم سی یا جو بھی آپ کے سکالرشپ گرانٹنگ آتھورٹی ہے وہ اس کو کتنا اس حوالے سے اسسٹ کر سکتی ہے جو ابھی تک میرے پاس اطلاعات آئی ہیں ان کے اکارڈنگ پی ایم سی اس سکالرشپ کے لیے جو ہے وہ 25 کروڑ سے لے کے 35 کروڑ تک کے جو فنڈز ہیں وہ مختص کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ان کے درمیان کوئی بھی ڈیجٹ ہو سکتا ہے لیکن اتنا ان کا مائنڈ سیٹ یا ایڈیہ ہے کہ اٹ لیسٹ وہ اتنی اماؤنٹ سکالرشپ کے لیے رکھیں گے اور دیفنیٹی یہاں پر ایک کامن سنس کی بات بھی ہے کہ وہ سکالرشپ گرانٹ کرتے وقت پی ایم سی یہ تو ضرور دیکھا ہے کہ بچے کی ریکوارمنٹ پوری ہو رہی ہوئے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بچے کو تین لاکھ چاہیے ہو پی ایم سی جو اس کو دو لاکھ گرانٹ کر کے کہے کہ ایک لاکھ خود ارینج کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو لاکھ جو سکالرشپ کے مل رہے ہیں یا جو بچہ خود ارینج کر رہا ہے وہ سب کچھ ویسٹ ہو رہا ہے اور آبیسلی پی ایم سی ان چیزوں کو ویسٹ تو نہیں کرنا چاہے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ریکوارمنٹ ضرور پوری کرے گا دیکھیں اب یہاں پر آخری اور موسٹ ایمپورٹنٹ قیسٹن آگیا کہ یہ سکالرشپ کب تک اویلی پل ہوں گی اپنے اس کے لئے اپلائے وغیرہ کیسے کرنا ہے تو اس چیز کا آنسر یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں نوٹفکیشن میں تو کوئی بہت زیادہ انفرمیشن شیئر نہیں کی گئی تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا لیکن اب پی ایم سی کی جانب سے بقیادہ ایک سکالرشپ بورٹ جو ہے اسٹیبلش کر دیا گیا ہے اس کا اپروال بھی دے دیا گیا ہے نیکس کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس سکالرشپ بورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے جو سکالرشپ پیچر مین یا اس کے ممبرز وغیرہ ہیں انہوں نے وہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیون ٹو ٹین ڈیز لگ سکتے ہیں ویب سائٹ پر افیشلی طور پر یہ تمام انفو آنے میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو انفارم کرنے میں لیکن سات سے دس دن کے اندر اندر انشاءالت اللہ یہ تمام چیزیں فینلائز ہو کے اس کے لئے ریجسٹریشن وغیرہ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اس ٹائم تک آپ لوگوں کے لئے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی میڈیکل یا دنٹل کالج میں ایڈمیشن ہونا ماست ہے اپلائی کے لئے آپ کہلیں کہ جسٹ وان تھاؤزنڈ اپنے پی کرنا ہے اگر آپ کا اچھا اگریگیٹ ہے اور گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ کے ڈیفرنس کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا اس میرٹ کے والے سے جو ہے انشاءاللہ میں سیپریٹ ویڈیو ضرور بناوں گا کیونکہ آپ سیٹین کریز ہوئے ہیں تو کافی سارے سٹیٹس نے چینج ہوئے ہیں تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ کا اتنا اگریگیٹ ہے اور ایڈمیشن بھی نہیں ہو رہا آپ ریکوارمنٹ بھی پوری کارے ہیں جو میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے تو پھر آپ کو پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں ضرور اپلائے کرنا چاہیے انشاءاللہ آپ کو یہ سکالرشپ صرف یہ نہیں ہے کہ فاسٹ ڈیر کے لیے بلکہ آپ کو فائیو ڈیر تک جب تک آپ کی سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اس ٹیم تک آپ کو یہ سکالرشپ ملتا رہے گا ای ہوپ کہ آپ سکالرشپ کے والے سے آپ کے جتنے بھی کوئیسٹن تھے ان تمام کوئیسٹن کا آپ کو آنسر مل گیا ہوگا اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں کاشیف رائٹس پہ نئے ہیں تو کاشیف رائٹس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایم پی بیس ویڈیس ایڈمیشن سے ریلیڈل تمام لیٹس انفو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر آپ ابراؤڈ میں کسی بھی پی ایم سی اپروڈ ایلسٹیڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے افیشل ویڈس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کا سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ کاشیف رائٹس کوم ویزٹ کا سکتے ہیں تھانکیو ویڈی مچ فر ورچنگ